وکیل کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ آسل کاغل دے دو آسل کاغل یعنی پیسے چام کو جو ہیں چیپ سیکرٹی کے دفتر میں ان کی ایسے پہنچائے جاتے ہیں یہ کسی سے تو رونی ہے یہ پبلک کو پتا ہے کیا چیپ انسٹر کو پتا نہیں یہ جو موجودہ چیپ سیکرٹی خود نے اب زیادہ ہے اس نے وہاں پر بٹا کر کے یہ کون سی کوتھ ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ بولستان کے اندر آپ کے اوپر ایک بلیم لگا دے کہ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ میں ریٹارٹ کیپٹن ہو کر کے وہی ایک منسٹر آ کر کے ہمارے اوپر آکے مداری کی کوشش کرے گا یہ پبلک سرونٹ ہے یا ہمارے سرونٹ ہے یا ہمارے خدمت کے لئے بیٹھا ہوئے جب اس قسم کی چیزیں ہوں گے تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے جس دن سے ڈپٹی کمیشنر کوئٹا اور انگزیب بادینی نے چارٹ سنبالا ہے اس نے ڈپٹی کمیشنر آفیس کو کرپشن کا گھڑ بنا لیے جو بھی آپ کا کام ڈی سی آفیس میں ہوگا وہ پیسو کے بغیر نہیں ہوگا اور انگزیب بادینی کے خلاف جو بھی یہ کرپشن کر رہے ہیں جو اس نے جہداد بنائے ہیں جو یہ لینڈ مافیا کے ساتھ ملا ہوئے ہیں جو کوئٹا شہر میں یہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں جو اس کے نام پہ ہے ہم سب کی تفصیلات فردن فردن ہم لوگ بلیک این وائٹ میں دے سکتے ہیں اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبور جعفر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی قدرت ناظرین ہم موجود ہیں ریڈ زون میں وزیر آلہ آہوس کے بالکل سامنے جہاں میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقلا کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ڈی سی آفیس تھا وہاں پر ہمارے وقلا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہوں نے کوئی کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش کی کوئی ویڈیو بنائی تب یہ مسئلہ بنا ہے حقیقت یہ آیا یہ چلتی ہیں ان کی زبانی موشتیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ اور وقلا کو لیٹ کرنی والے منیر احمد کاکر صاحب ان سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ یہ آج وقلا کے ساتھ ہوا عوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے بلوچسان میں بدقسمتی سے ہر ادارہ عوام کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے لیے کام نہیں کر رہا ان کے اپوزٹ کر رہا ہے لوگوں کو وقلا سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں لیکن وقلا بھی اس وقت نکلے جب ان کے ساتھ ہوا عوام کے لیے کب نکلیں گے مشترکہ جدوجہد کب شروع ہوگی بات یہ ہے کہ وقیل کے ذمہ داری تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بیسک شیز شامل ہیں جو آج ہم ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس ذاتیاں پہلے سے ہوتے رہے ہیں لیکن ذاتیوں کے حوالے سے وہ جو پبلک ہیں وہ بھی کبھی بھی اس طرح سے نہ ہمارے پاس آئے ہیں نہ اس طرح کی سے بات کی ہیں آج ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم اپنی حق کے لیے بات کرتے رہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آج بھی ہم لوگوں نے کہا ہے تو اس پہ تو داد ہونی چاہے جب اگر کوئی سیورت سوسائٹی کے حوالے سے یا اس قسم کی ذاتیوں کے خلاف آپ جب ہوتے ہیں ایک سیگمنٹ آپ کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا وکیل جو پہلے بھی جو یہاں پر کانسٹیوٹیشن کی سپرمیسی کے لیے لا کے لیے لا کی سپرمیسی کے لیے اور قانون کے عورت پر عمل درامات کرنے کے لیے پہلے بھی کڑے تھے اور حاج بھی کڑے ہیں اور آئندہ بھی کڑے رہیں گے یہ جو آج کا واقع ہے تو وہ ہمارے وکیل کے ساتھ وکیل کا بھی ذاتی ایشو نہیں تھا کہ وکیل کا ذاتی ایشو تھا یا وکیل کی ذاتی ریجیسٹری تھی وکیل کی بھی ایک پبلک جو ہیں ایک عام سائل کی ریجیسٹری تھی اس کے لیے ان کے ساتھ گیا تھا وہ سکتا ہے ان کی جو ریجیسٹر راپس کے جو نزاک چیزیں ہیں یا جو تھوڑا سا قانونی نزاکتیں ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو اس نے اپنے وکیل کو ساتھ لے کر کے گئے تھے تو اس میں کونسی کب آتی ہے کونسی گناہ کی تھی کہ وکیل وہاں جا کر کے ان کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس پروبارڈ کرنے کے باوجود بھی وہ ان کو انٹرٹین کرنے کے باوجود انٹرٹین کرنے کے علاوہ بغوثی صورت میں وہاں جا کر کے وکیل کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ اصل کاغذ دے دو اصل کاغذ یعنی پیسے ہیں بات یہ ہے اگر اس طرقے سے دوم مچایا ہوا ہے یہ خاص کر یہ جو سب ریجیسٹر کے یہ اس کے کانیاں رشوت خوری اور اس کے جو سٹوریا کرپشن کی وہ تو سرحام ہے زبان حام ہے پھر دوسری بات ہے کہ یہاں پر بار بار اس کو ٹرانسپر کروا کر کے بار بار بٹا کر کے شام کو چیپ مینیسٹر حوث چیپ سیکرٹر کے دفتر میں ان کی ایسے پہنچائے جاتے ہیں یہ کسی سے تو نہیں ہے یہ پبلک کو پتا ہے کیا چیپ مینیسٹر کو پتا نہیں ہے اس سے پہلے یہاں جو کمیشنر بیٹا ہوا تو اسمان اس نے یہاں سے کرپشن کر کے کیا یہاں بولیستان سے لوگوں نے دوبی نہیں پنایا پنجاب میں پیسے گاڑی ٹرانسپر کرتے گاڑی میں پیسے لے جاتے ہوئے گاڑی جب کٹی ہوئی تیرہ غاز خان کے قریب یہ کیا یہ سٹوریز کس کو پتا نہیں یہ جو موجودہ چیپ سیکرٹی خود نے اب زیادہ ہے اس نے وہاں پر بیٹا کر کے یہ کون سی کوتھے ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ بولیستان کے اندر آپ کے اوپر ایک بلیم لگا دے کہ یہاں پر آپ کے پاس وہ کپیبلیٹی نہیں ہے آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہے آپ کے پاس وہ سرویسز نہیں ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہو تو آج یہ ڈیلیوری سیٹران میں یہ جو موجودہ ڈیسٹی بیٹا ہوا ہے یہ اگر اس کے مانڈ میں ایک چیز گصا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ میں ریٹارڈ کپٹن ہو کر کہ وہ ہی ایک مانڈ سٹ راہ کر کہ ہمارے اوپرا کے مداری کی کوشش کرے گا یہ پبلک سروینٹ ہے یہ ہمارے سروینٹ ہے یہ ہمارے خدمت کے لئے بیٹھا ہوا ہے جب اس کسیم کی چیزیں ہوں گے تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے یہ وکیل کے ساتھ نہیں ہوا ہے وکیل کے ساتھ ہویا ہے تو وکیل کے ساتھ جب اس نے اس کے ساتھ باتمیجزی کہ ہم کورٹوں میں دالتوں میں پیش ہوتے ہیں نہ تو کلینڈ نے بتے مجزی اس طرح کے تھے نہ دالتوں میں وکار کے ساتھ عزت کے ساتھ آج بھی ہم صبح صویرے گئے تھے اسے ہم بات کرنے کے لئے لیکن ان لوگوں نے پری پلینڈ وہاں پہلے سے بنائے ہوئے اپنے لیویزی لکاروں کا اور نایفتہ سلدار کی یونینز کو اکسا کر کے وہاں پر جو ہیں اس کے ساتھ کا معاول بنائے جو آپ میں مجبور کر کے یہاں پر رولون روپے لے آئے آج آپ کے سامنے کڑے ہیں جو ابھی ہم ٹینٹ لگا کر کے یہاں پر اپنا مجبور سر آپ لوگ انہیں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی منصوبہ بندی کوئی لمبی لگ رہی ہے تو مطالبات آپ کا کیا ہو سکتا ہے ہمارے ایلیکشنز چل رہے ہیں ہماری لمبی نہیں ہے ان لوگوں کے روئیوں کے وجہ سے جب یہ ہمارے ساتھ مائے آپ کو ہوتا ہے یہ دو سو میٹر پر جو کمیشنر کا دفتر ہے دو سو میٹر پر آپ کے چیم مینسٹر اور گورنر حافظ ہیں جب اتنے بھی اس قسم کے لوگ اور اس قسم کے جو دمی قسم کے لوگ آپ بیٹائیں گے اس قسم کے سیلیکٹڈ قسم کے لوگ بیٹائیں گے تو یہ چیزیں ہوتے رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ہم لوگوں کا رونا رونا یہ جو آج سارے پولٹیکل پارٹیز کے حوالے یہ سارے چیزیں جو کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی مشنیتر کو بیٹائیں گے آپ اس بات سے اندازہ لگا لے کہ اگر اس نے جو ریجسٹر نے اس کا موبیل چینہ تھا تو ڈی سی کے حوالے کر لیتے تو ڈی سی ہماری باری سویشن کی وہ دیدار کو تیلپون کر لیتے کہ آکر کے مسئلے کو حل کر لیتے موبیل وہ چھو بیس گنٹے گو زرنے کے باوجود موبیل اپنے پاس رکھا ہے ابھی تک پوزیشن میں رکھا ہے کیا وہ دیشترگرد آیا تھا کیا ان کے پاس کیا ڈی اٹھا تھا کہ آپ نے اس کی موبیل کس کے پیسٹری میں آپ نے رکھا ہوا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کیا ایک تم چھوڑی بھی کر رہے ہو کرپشن بھی کر رہے ہو اوپر سے بدماشی بھی کر رہے ہو پھر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہو گورنمنٹ سرونٹ کے انہیں کہناتے ہیں آپ ہمارے اوپر بدماشی نہیں کر سکتے نہ ہم کسی کی بدماشی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں آپ نہ بیٹھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ اور ایڈوکیٹ انہائت کاسی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ دراصل ہے کیا انہائت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا ڈی سی آفیس کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کا ڈی سی کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور عملے کے ساتھ ہوا ہے یہ معاملہ اصل میں ہے کیا یہ جناب بات اس طرح ہے کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے ہمارے پاس بہت سارے ہمارے کلائنٹ سائلین آئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جس دن سے ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا اور انگزیب بادینین چارٹ سمبالا ہے اس نے ڈیپٹی کمیشنر آفیس کو کرپشن کا گھڑ بنا لیے انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو لوکل بنانے میں بھی پیسے لیتا ہے جب تک پیسے نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا ریجسٹر آفیس میں اسی طرح ہوتا ہے جو بھی آپ کا کام ڈی سی آفیس میں ہوگا وہ پیسے که بغیر نہیں ہوگا اور یہ اپنی آپ کو سرابا علم اعلان بولتا ہے کہ میں غندا ہوں میں بدماشو میں کسی چیز کو نہیں مانتا ہوں میں صرف پیسے مانگتا ہوں اور پیسے کل ہمارے ایک معزز وکیل صاحب کے کلائنٹ تے وہ گئی تے ڈیپٹی کمیشنر آفیس جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر که نمائندون انسے پچاس ازار روپے ایک کانونی کام کے لیے طلب کیے جس پر انہوں نے انکار کیا اور ان سے موبایل چینہ اور ان کو برابا لکا آج ہم اپنا موبایل مانگنے کے لیے ہمارے سینیر وکلاس آئے بانگے جس پر انہوں نے انکار کیا اور ہمیں مجبور کیا اس اتجاج پد جس دن سے ڈیپٹی کمیشنر کوئی تا اور انگزیب بادینی آئے میں نیب سے نیب کے چیرمن جاوید اقبال صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے بزاعت خود وعدہ ماف گواہ بنائے کہ میں اس ڈیپٹی کمیشنر کے کرپشن کے خلاف ان کو ایک نئی پچاس سے زائد ان ریٹن میں ان کو جو ہے تفصیلات بھی دے سکتا ہوں اور اس پہ میں گواہ بھی بن سکتا ہوں آپ بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں پہلے آپ اسے کرپ کہہ رہے ہیں بعد میں آپ وعدہ ماف گواہ بن رہے ہیں لیکن ان کی ریپوٹیشن تو آپ سے پہلے تو ہم نے نہیں سنا کہ کوئی ایسا کیس ہو اور اگر کوئی نیچے والا عملہ کرپشن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کا ہیڈ رسپونسیبل ہے جناب اصل میں وہ خود رسپونسیبل ہے اس کو لوگوں نے شکایت وہ نیچے والا عملہ خود بولتا ہے کہ مجھے ڈی سی صاحب جو ہے پیسے مانگ رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے ایک غیر قانونی ان کے کام ہے جس کی اگر آپ تفصیل مانگتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں ہم علم اعلان ڈیپٹی کمیشنر اور انگزیب بادینی کے خلاف جو بھی یہ کرپشن کر رہے ہیں جو اس نے جہداد بنائے ہیں جو یہ لینڈ مافیا کے ساتھ ملا ہوئے ہیں جو کوئی تشیر میں یہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں جو اس کے نام پہ ہے ہم سب کی تفصیلات فردن فردن ہم لوگ بلیک این وائٹ میں دے سکتے ہیں آپ تیار ہیں نیب کو تمام شواہ دینے کے لیے؟ میں خدا کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں نیب کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں اور کوئی بھی ایسا ادارہ انٹی کرپشن ہو نیب ہو جو بھی ادارہ ہوں میں کل دل دماغ سینے سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس ڈیپٹی کمیشنر کے جو اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کی اور کرپشن کیے اس کے تمام تفصیلات دینے کے لیے تیار ہوں اب آپ لوگوں نے دھرنا دیا ہوئے آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ڈیپٹی کمیشنر اپنا قبلہ درست کرے ورنہ ہم اس کا قبلہ درست کروا کہ دکائیں گے آپ وقلہ پر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ بھی بڑی ناجائز چیز پر بھی سٹینڈ لے دیں اپنے ساتھیوں کے لیے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ غلط الزام ہوتا ہے ہم وقلہ قانون کی آئین کی ہم اس کے مطابق اس کے دائرے میں چلتے کوئی وکیل غیر قانونی کام نہیں کرتا بلکہ ہم دوسروں کو بھی غیر قانونی کام سے منع کرتے یہ سارا ڈیپٹی کمیشنر کوئیٹا اور انگزیب بادینی کا یہ پروپوگینڈا ہے جو ہمارے خلاف ہمارے وقلہ کے خلاف جو ڈے ون سے آیا ہوا ہے یہ پہلار ہے ایسا چھ ہمارے وقلہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سن آف سوائل ہے اس سے پہلے والے جو تھے ان پر تو بڑے سنگین الزامات تھے اس کی تھوڑی بہت وہ بھی کہہ رہے تھے کہ چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ نے ان سے بات کی کہ ایسا ہوا آپ کے آفیس میں تو ان کا کیا ریسپونس تھا اصل میں سن آف سوائل یہ نہیں ہے سن آف دا سوائل ہم لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کدھر سے آیا ہوا ہے اور ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے کدھر سے آیا ہے کس کس جگہ سے آیا ہے کتنی نوکریاں اس نے چھوڑی ہے اور یہاں پہ آئے سن آف دا سوائل ہم ہے ہم انس پہ الزام نہیں لگا رہے میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ میں بلیک این وائٹ میں اس کا کرپشن ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں میں اس کی وہ بلڈنگیں دکھا رہا ہوں جو کوئٹہ میں شروع ہے چھے چھے سات سات دست منزلہ بلڈنگیں شروع ہیں میں آپ کو ان لوگوں کو لاکے بتا سکتا ہوں جس کی زمینیں یہ قبضہ کر رہے ہیں میں وہ ایف آئی آرے جالی دکھا سکتا ہوں جو یہ لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اس احتجاج میں شریک سینئر ایڈوکیٹ ساجی ترین صاحب موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں سر آپ سینئر ہیں تو آپ لوگوں کی تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دو ڈپارٹمنٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آ چکے ہیں بدقسمتی ہے تو کیا کہیں گے آپ نے کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی دیکھیں ہم آج جو گئے تھے بھی درمیانی راستے اس راستہ نکالنے کے لیے یہ واقعہ جو ہے یہ کھل کھل ہوا تھا آج ہمارے جو ڈسٹک کے جو نمائندے ہیں وہ گئے تھے اس سلسلے میں ڈی سی ساتھ سے بات کرنے لیکن وہاں پہ انہوں نے جسا رویہ رکھا گیا ہمیں پھر بلائے ہمیں بلائے گیا اور ہم چلے گئے وہاں پہ تو آج ابھی مجھے اتنا ملی ہے اس وقت جو جو لوگ وہاں پہ اتجاج کہنا ہم سے کہ یہاں پہ انتظامیہ ہے اور یہاں کے جو لوکل سٹاپ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جگڑا ہوا ہے وقلہ کا اور وہ اتجاج پہ ہے لیکن ابھی پتا چلا کہ وہ انہیں کے جو پریزیڈنٹ ہے اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے یہ ڈی سی صاحب کے پرائیوٹ جو لوگ ہیں ان کو بلائے گیا تو اب تو ایک چیز کل کے سامنے آگئی کہ ہمارے خلاف ایک سازش تحر کی گئی تھی کہ وقلہ آئیں گے اس کو پھر ہم اشتیال دے آئیں گے اور وہ پریزیڈ لوگوں سے لڑ کے پھر ہم ایک ویڈیو وائرل کر دیں گے جس طرح پنجاب کے اندر ہوا کہ پھر ان کا نام دیا ہے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ وقلہ لڑے تو ہم نے کبھی بھی وکیل جو ہے وہ ہم نے اپنے جنیل ساتھیوں کو ناسیل ساتھیوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ وہ لڑے جگڑا کریں ہم انصاب کے لئے یہاں بھی پرائیٹ پبلک آپس ہے پبلک آپس میں جو کھلا جاتے ہیں وہاں پہ ریسٹرار آپس کے پاس چلے جاتے ہیں ریسٹری کھلانے وہاں پہ جو ریونی آپ کا عدالت ہے اس پہ پیش ہونے کے لئے جاتے ہیں تو ایسی ہمارے نہ کوئی عزائم ہیں نہ ہماری اتنی بڑی جو بات ہم کرتے ہیں کہ ایک عدالت موجود ہے اور ہم لوگوں کو پبلک کو انصاب دلانے کے لئے وہاں پہ اپلکیشن دیتے ہیں اس کو انصاب دلانے کے کوشش کرتے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تو ہمیں ایک وقلہ کو کیا ملے گی کہ وہ یہاں کے سٹاپ کے ساتھ لڑے دوسری جانب سر یہ موقف ہے کہ ایک وقلہ نے ہمارے ساتھ آتا پائی کی ہے اور الٹا ان کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے وقلہ سڑکوں پر آ گئے ہیں در نہ دے دیا یہ بالکل جوٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے وقلہ نے کوئی وہاں پہ لڑا ہی نہیں کی اتا پائی کی ہے یہ میں خود جو ہے میں اس بات کا میرے ساتھ ایکسپرینس ہوا ہے کہ رمضان کے میں نے میں آیا یہ ریونی میں میرا کیس ابھی بھی چل رہا ہے وہاں پہ انہوں نے میرے ساتھ بتمیزی کی یہ سٹاپ جو باہر رکھا کرے کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور ڈی سی صاحب نے منع کیا ہے اور کرونا ہے میں نے کبیر کیس لگا ہوا ہے میرے بھائی کر کے اور اسی دوران میں چونکہ میرے ساتھ عدلے کے ساتھ عدالت کے ساتھ میرا تعلق ہے کچاری کے ساتھ یہ شیر کے جتنی بھی مشہور مابی آئلنڈ مابی آئے وہ وی ای پیس کے طرح اس عدالت میں صبح سے لے کے رات کے آٹھ بچے تک گمتے پرتے ہیں ریجسٹر آفیس بقاعدہ ان کا آفیس بنا ہوا ہے میں آپ کو ثبوت کے ساتھ میں آپ کو ثابت کر دے سکتا ہوں کہ آپ کے جتنی بھی مابی آزے اس کوئیٹر شیر کے یہ ڈی سی آفیس اور سٹر آفیس یہ اور تحصیل جو ہے یہ ان کا ایک آفیس کی طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں سر آگے کیا حال آئے ہمار ہوگا ہو وکیل ہیں آپ تو لوگ تو طاقتوار ہیں اپنے مطالبات منوائیں گے لیکن آپ لوگوں کا مطالبہ مان جائے گا عام پبلک کے لیے تو وہی اٹیٹیوڈ ہوگا یہ ہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب وکیل کے ساتھ ان کا اٹیٹیوڈ رویہ یہ ہوگا پبلک کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا عام بیچارے تو رول گئے میں نے آپ کو یہی عرض کیا کہ وہاں صرف ان کا جو انٹرنس ہے ایکسس ہے وہ لینڈ مابیہ کا ہے اور لینڈ مابیہ جو جس درڑگی کے ساتھ وہاں پہ وی آئی پیس کے طرح گوم رہے ہیں آج ہمارے اتجاہ صرف اس پہ نہیں ہے جو بھی وہ وکیل جاتے ہیں وکیل اپنے پیشے سے ان کا تعلق ہے وہ ریجرار آفیس جائیں گے ریجرار کرانے اپنے کلائنٹ کو لے کے وہ ڈی سی آفیس جائیں گے وہاں پہ ریونیو عدالت پہ پیش ہونے کے لیے یا تو ان ساتھ آدالتوں کو وہاں سے نکھالا جائے تو آج یا کسی اور جگہ پہ پبلک آفیس کو کوئی منع نہیں کر سکتے بند نہیں کر سکتے آگے سر کیا لائے عمل ہے دیکھیں ہمارے جو عدیدار اور یہاں پہ موجود ہے اب دیکھیں گے اگر انظام کے ساتھ اس کو کیا ریسپانس دیتے ہیں آج جو وکلا کا اتجاج ہے وکلا کی اتجاج کو کیا ریسپانس دیتے ہیں اور اس کے مطابق جو بات کریں گے کہ یہ کون تین جو سازش وہاں جو پرائیوٹ لوگوں کو بلا کے وکلا سے لڑنے کی سازش کی گئی ہے اس کا نشاندہ ہی ہونی چاہیے کہ یہ کس نے یہ سازش تیار کیتے ہیں آج پہ وکلا وہ موام پہ موجود ہم خود گئے ڈی سی صاحب اپنے حپس کو چھوڑ کے چھلے گئے تھے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک اتجاج ہو رہا ہے وہاں پہ ایک ماحول جو ہے گربا گرب ماحول ہے پھر ڈی سی صاحب کو تو سب سے پہلے وہاں پہ موجود ہونا چاہیے یعنی اس کے پیچے کیا وہ ایسی سازش تھی تو ہم کہتے ہیں کہ کرپشن یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں پھر خصوصیت کے ساتھ آمارے صوبے کو جو ایک بدقسمت صوبہ ہے جو لاوارد صوبہ تصور کر کے جتنی بھی کرپت نظامیہ ہے وہ ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے یہ آپ کے چیز و کردی سے لے کر ڈی سی صاحب کو سارے کسی اور کے لئے دندے کرتے تو یہ دندے خوص کا وقلہ اپنے پیشے میں اپنے شعبے میں یہ دندے برداشت نہیں کریں گے اور ہمارے اتجاج جاری رہے گا مارے ساتھ موجود ہیں علیہ حمد کاکر ایڈوکیٹ صاحب جو سوشل ایشو سے ریلیٹیڈ اور سوشل انٹرسٹ میں کافی مقدمات کرتے بھی رہتے ہیں عوامی انٹرسٹ میں وہ بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ یہ اگر وقلہ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ایک عام بندہ کس قیفیت اور کن حالات سے گزرتا ہوگا اس آفیس میں جعفر صاحب بات آپ کی سو فیصد سے یہ ہے آج ہم یہاں پہ اس میدان میں جو کرنے ہیں یہ وقلہ کے لئے ہم لوگ نہیں کرنے ہیں ورنہ ہمارے اس پاس تو عدالت بہتری اپشن ہے ہم وہاں پر ان کو بترین سزا دے سکتے ہیں ان کے خلاف فیار کر سکتے ہیں ان کے خلاف استقاسہ کر سکتے ہیں ان کے خلاف ہم کمپلینٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت اپشنز ہیں مگر یہاں پہ آ کر کہ ہم گورنمنٹ کو وہاں پہ جو کنسرنڈ اتارٹیز ہیں ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ انتظامیہ اس طرح غیر فطریہ ورکتوں میں رشوت میں کرپشن میں ملوث ہیں برائے میربانی اپنے اس دفتروں کو جو کہ عوام کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ٹکسیز پہ یہ جی رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ خدا رہا اس طرح لوگوں سے عوام کا چھوٹکارہ دیں عوام معاشی طور پر بہت خراب ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں عوام یہاں پر ایک کیت کی صورتحال میں موجود ہیں یہاں پہ بہت سی ایشیوز ہیں مگر اس کے باوجود ہماری یہ کوشش رہی ہے وقلا کہتے ہیں کہ عام اس طرح عمل کو جبکہ وکیل کو ترٹ کرنا وکیل سے موبائل زبردستی چیننا پھر زدو کوب کرنا پھر اس کے بعد ان پر دروازے بند کرنا یہ انتہائی یہ غمال بنانا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک شہری کے ساتھ ایک سیول سوسائٹی کا اس معاشرے کا سب سے سنسیٹیو اس کے ساتھ اس طرح رویہ رکھتے ہو پھر عام عابدوی کے ساتھ آپ کو کیا رویہ ہے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں گیٹوں پہ مکڑے رہتے ہیں یہ افسران یہ وقلا یہ عوام انس کو داخل ہونے نہیں دیتے ہیں دفتروں میں یہ دفتر یہ دفتر کس کا ہے آخر؟ یہ صرف افسران کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ لوگوں کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ہم اس کی برزور مضامت کرتے ہیں اس آواز میں اس کی خلاف ہم کرنے ہیں ہم سراپا اتجاج ہیں ہم گورمنٹ اپولجستان کو یہ میسج دیتے ہیں ہم یہاں کے جو دفتر میں بیٹھے ہوئے انتظامیہ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ کا یہ گورک دندہ ہم چلنے نہیں دیں گے سر آگے کیا لای عمل بنا رہے ہیں آپ لوگ آپ کو یہ ٹینڈ نظر آ رہے ہیں ہم وقلہ جو ہے ایسے نہیں ہیں کہ ہم پانچ منٹ کے لیے نکلیں ہم اپنا مطالبات منوا کر رہیں گے اور ہم عوام کو انشاءاللہ خوشخبری دے کر کے چلیں گے عوام کو صرف ہماری یہ میسج ہے خدارہ انترل بغیر بینک کے پیسے آپ جمع نہ کریں اور کسی کی پاکٹ میں ساٹھ آزار پین نہ ڈالیں اور آپ کا ریجسٹری کا جو تین ٹیکسز ہے آہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے آپ کا وی آر ٹیکس ہے آپ کا جو ریجسٹری کا ٹیکسز ہے وہ ضرور جمع کریں وہ بینک میں جمع کریں خدارہ کسی کو پینک پچاس ہزار پین نہ دیں کسی کو ساٹھ ہزار روپے نہ دیں کسی بھی فورم میں کوئی بھی فارم کوئی بھی پراسس بغیر بینک کے نہ کریں اس طرح لوگوں کو آپ انکراج کرتے ہو اپنے افسوس کی بات ہے آپ جس کا سبر جٹار کیا بات کرتے ہو اس کے تو پینک سے لاکھوں روپے کروڑوں روپے نکلیں ان کا انٹی کرپشن میں کیسز ہے ان کے خلاف آپ ای آر ہیں آپ نے آ کر ایدھر بٹھا دیا ہم اس طرح لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں وزیرالہ کو ہم بتا رہے ہیں چیف سیکیٹری کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں ہمیں سے ان لوگوں سے چھٹکار آ دیں سر یہ بتائیے گا کہ کیوں نہیں چھوڑا جا رہا آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت دور سے آئے تھے اپنا لوکل لینے کے لیے یہاں جب گیڑ پہ پہنچے تو یہ بند کیا ہو اور پتہ نہیں کہتے شاید کوئی وکلا اور آفیس کرکوں کا لڑائی جگڑا ہوا اس لیے انہوں نے بھی قلم چھوڑ ارتال کیا ہوا ہے اور وکلا بھی اتجاج پہ بیٹھے ہیں تو عوام کو پریشانی ہے عوام تکلیف میں بہت دور دور سے آئے ہوئے تو لہذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ عوامی مسئلہ ہے یا تو یہ پہلے سے انفارم کریں آج کل میڈیا دور ہے نیٹ ہے اور دوسرا ہے فیس بک ہے اس میں دینا چاہیے تاکہ بند ہے تاکہ لوگ نہیں آتے کوئی کدھر سے آ رہے کوئی کدھر سے آ رہے تو اس لیے ان کو مربانی کرنا چاہیے عوام کے مشکلات کو جو حل کریں اس سردی میں جو ہم لوگ آئے ہیں بہت دور سے ابھی ہمیں چھوڑ نہیں رہے اندر صحیح ایک دوسرے صوبے سے جو آتا ہے اس کا پیسے دے کر سب کام ہو جاتا ہے یہاں تو لوکل کا مسئلہ یہ تھا کہ پہلے سے جو ہے وہ کوئی ان کا اے ڈی سی وغیرہ تھا کوئی ٹرانسپر ہو گئے تھا کوئی بندہ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے لوکل کے لیے وہ مطلب بہت دیر کیا بچوں کے داخلوں کا مسئلہ ہے کالج میں انیورسٹیز میں ہم جو ہے کم سے کم دو تین مہنے سے ہم چھکر لگا رہے تو بلکل ہمارے کام نہیں ہو رہے آج اس کا ڈیڑھ تک ہے آج آپ کو ہم دے دیں گے اور بدقسمتی سے جو آ گیا ابھی گیٹ پہ روک دیا ہے اور سنتا ہی نہیں ہے ایک صفائی بھی جو ہے کسی کا سنتا نہیں ہے نہ کوئی بات کرتا ہے کہ بھئی مسئلہ حل ہو سکے یہ مسئلہ ہے یہ تھا وکلہ کا موقع جو ہم نے آپ تک پہنچایا ان کی زبانی اب ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے اگر وکلہ سے رشوت لی جا رہی ہے اور اوپن لی جا رہی ہے اور ڈی سی آفیس میں لی جا رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دور دراز علاقوں میں اور ایک عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے اب یہ وکلہ نکلے ہیں غریب کے ساتھ روز ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا اس کی اتنی پاور ہوتی ہے کپیسٹی ہوتی ہے بدقسمتی سے یہاں پہ کرب لوگوں کو نوازا جاتا ہے ڈی سی صاحب جب سے یہ نہیں جب سے بھی ٹوٹل سسٹم کمیشنر صاحب اب جو نئے آیا ان سے کچھ امیدیں ہیں ڈی سی صاحب یہ آئے ہوئے ہیں نہ کبھی ہسپیٹل کا کوئی چکر لگایا نہ کوئی ریٹ لیسٹ اس طریقے سے آویزہ ہوئی یہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سسٹم چل رہا ہے یہ دارو الحکومت ہے دارو الحکومت میں یہ صورتحال ہے تضلیل کی جاتی ہے ان کی وجہ سے وہ نیچے والے کرپشن کریں تو اس کی وجہ سے اگر ڈی سی پر انگلیاں اٹھیں تو یقینا پھر سوالات اٹھتا ہے کہ آیا وہ بھی ملوث ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے نیچے والا عملہ ایسا کر رہا ہے تو ڈی سی صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ان لوگوں کی کریڈی بیلیٹی ہو ان کو ساتھ رکھیں اور جن پر کوئی الزام ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور سائیڈ لائن کیا جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور ایسے لوگ ہی رہتے ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ کہیں ڈی سی صاحب خود تو اس میں ملوث نہیں ہے تو ڈی سی صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسے معاملات آخر یہ پہلی شکایت نہیں ہے یہ بار بار آتی رہی ہیں ایک دفعہ درگزر کیا جاتا ہے دو دفعہ درگزر کیا جاتا ہے وہ کسٹوڈین ہے اس ڈسٹرک کے سب سے بڑے ڈسٹرک کے ان کو دیا گیا ہے یہاں پر ہر چیز ان سے جڑی ہوئی ہے فوج بھی اگر یہاں پر آئے گی تو ڈی سی کی اجازت اس سے مشروط ہے اس سے اجازت لے کر آئیں گے تو ہم ڈی سی صاحب سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ وہ کریں جس سے لوگ جنیں اور آپ کے آفس میں لوگ آ سکیں پبلک آفس لگے یہ نہ لگے کہ سو چیزیں پہلے مجھے اپنی انویسٹیگیشن دینی پڑ جائے مجھے اپنا وہ بتانا پڑ جائے تب جا کر مجھے انٹری ہو تو پبلک ہاؤس ہے پبلک ہاؤس کی طرح ڈیل ہونا چاہیے تو ہم لمہ بلمہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دوسرا موقع بھی آپ تک پہنچائیں گے اس وقت تک کے لیے میں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ